اس سباگار میں اپستیت مانینیا کندر منتری شریع روی شنکر پرساد جی شریع رامادوف جی اور دیگنیٹریس ڈائیس پر بیٹھے ہوئے سبھی پینلیسٹ میڈیا بندوں سب کو جھولے نمشکار میں شریع رامادوف جی کا دنیوات دینا چاہوں گا انڈیا فانڈیشن کو اس انڈیا آڈیس کونکلیپ 2020 میں ایک لڈاک کو ریپریزن کرتے ہوئے ایک مہتپون دیا جو پچھلے دینوں اگر میں کہوں تو ستر سال ہمیں یہاں تک آنے کے لئے ٹائم لگا اور ساتھ ساتھ بھارت کے یہ ششوی پردان منتری شریع نرندر مودی جی شریع امید شاہ جی اور اس سمائے کے بھارت سرکار کو جتنا ہم دنیوات دے اتنا کم میں محسوس کرتا ہوں کیونکہ آرٹیکل 370 35A جس نے ایک ایسا اپینین ایک ایسا ناریٹیف سیٹ کر کے رکھے تھے کہ 370 اگر ہٹیں گے تو خون کی ندیہ پہیں گے 370 ہٹیں گے تو تیرانگا اٹھانے والے نہیں ملیں گے لیکن ہٹنے کے بعد دیش اور دنیا نے دیکھا کہ 370 ہٹنے سے تیرانگا ہاتھ ملے کے سڑک پہ ناشنے والے نیشنلیس لوگ بھی بیٹھے تھے وہ سائلنٹ تھا وہ چپ تھا یہ نیشنلیس فورسز کیونکہ یہ جاننا بہت ضروری ہے وہ اس لئے چپ تھا ایک سینس ڈیولپٹ کیا تھا ہم میں سینس آف انسیکیورٹی سینس آف ڈسکریمنٹری سینس آف نون اگزیسٹنس سینس آف انکلوسیفنیس سینس آف پولٹیکل ایلینیشن سینس آف انسیکیورٹی خاص کر سینس آف کشمیر کے پرسپیکٹ کو یہاں بہت اچھی طریقے سے رکھے اور میرے ساتھیوں بھی آگے رکھیں گے سینس آف انسیکیورٹی ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کی آنے والے دن کشمیر پہ کیا ڈیسیجن ہو جائے گا کیا ہونے والا ہے ایک طرف سے جو لڈاک سینس آف انسیکیورٹی ہے بھارت کے وہ بھومی اس کے ایک طرف ریڈکل اسلام دوسری طرف کمیونیسٹ چینہ اور دونوں کنٹری ہمارے دیش کے بہت نزدیکی دوست سو اس کے بیچ میں جو تری سیونٹی ہمیں نیشنل مین سٹریم سے ٹھیک طرح سے جوٹنے نہیں دے رہے تھے تو اس بیچ میں کیا ڈیسیجن ہونے جا رہے ہیں کیا ہوگا اگر بھارت فرکر کوئی ڈیسیجن لیا تو لڈاکیوں کو پوچھ کے لیں گے یا نہیں پوچھ کے لیں گے سو یہ سینس آف انسیکیورٹی سینس آف ڈسکریمنیشن اگر میں ایک سنگشیپ میں کہوں تو بہت سارے لوگ مجھے یہ کہتے تھے کی لڈاک والے بہت اونسٹ ہوتے ہیں کرپشن نہیں کرتے سسٹم میں گھٹالہ نہیں کرتے اور میں مزاق میں کیے دیتا ہوں گھٹالہ کرنے کیلئے پیسہ دیا کھا ہے دیا ہی کھا ہے پورے جمہو کشمیر کے بجٹ میں سے صرف دو پرسن اور وہ خارج کرنا ہے سکسٹی تھاؤزن سکوئر کلومیٹر کو ڈیولپ کرنا ہے اور وہ نوٹ آنلی فول ادا کی دیش کے سیما سرکشہ کے لیے ڈیولپ کرنا ہے کیول دو پرسن جمہو کشمیر کے فان کو لے کے تو کھائے گا کہاں سے لیکن آج تھری سیونٹی جانے کے بعد نیو یونین ٹریٹری بننے کے بعد جو اس ایریے کے ڈیولپمنٹ کو کیول ڈیولپمنٹ کو جو سکس تھاؤزن کروڑ کے جو بات آ رہا ہے اب اس میں سے ہمارے سامنے چالنج یہ ہے ابھی ہم نے ثابت کرنا ہے لدا کی کتنا ایماندار ہے اب ہم نے ثابت کر کے دکھانا ہے تو اسی سے سب کے جان کریں میں کہ کتنا ڈسکریمنٹ ہوا ہے not only in terms of financial assistance جدنا بھی governance میں جو decisions لیا گیا and sense of non-existence completely non-existence i'm not playing the victim card here i'm telling the fact here جو non-existence جمہو کشمیر میں لداک کا استیتوہ قریب ختم کر دیا اور وہاں کے جو peace-loving culture وہاں کے جو buddhist philosophy جو way of life لوگوں کے چاہے وہاں کے شیعہ سنی christian جو بھی ہو way of life ان کا buddhism فیتھ الگ ہوگا practice الگ ہوگا لیکن جو daily life جو ہے وہ buddhism سے influenced peace-loving culture communal harmony جو دنیا میں کبھی اوبارنے ہی نہیں دیا تھا exclusiveness جمہو کشمیر کے legislative assembly میں صرف چار ml جو لداک سے جاتے تھے in the composition of 87 ml exclusiveness کچھ بھی decision ہو لداکی کو کبھی پوچھا ہی نہیں تو اسی طرح گھنتے جاؤں تو بہت سارے and sense of alienation ہم کبھی یہ بھی سوچتے تھے کہ دیش کے mainstream کے ساتھ کبھی جھوٹ پائیں گے کی نہیں پائیں گے and today we are very proudly very thankful to shri narendra moody bharat sarkar and all the nationalist people جنہوں نے یہ سارا ایک ہی جڑکے میں ختم کر کے اس جو بھارت کے مکٹ پہ پہلے کہتے تھے کشمیر سے کنی کماری ابھی کہتے ہیں کارا کورم سے کنی کماری اور اس دیش کے مکٹ پہ جو ہیرہ رتن جو لڈاک کو جانا ہے وہ لڈاک جو پورے دنیا میں ایک پیس کا سندیج دیتے ہیں which is a root peace loving culture is a root turning to root and rising to heights a fifth august سے لے شروع ہوا ہے rising to heights no what is the height for us جو آج تک unexplored پہلے سنسط میں چرچہ ہوتے تھے لڈاک کے بارے میں چرچہ کرتے تھے تو ایک گاس کا تین کا نہیں اکتے اس لنگویج سے سنسط میں چرچہ ہوتے تھے لیکن آج اسی ایڈیا کے شولو نام کے جو میڈیسنل پلانٹ سے لے لڈاک جو ہے treasure for میڈیسنل پلانٹ اب اس میڈیسنل پلانٹ کو ہم کیسے large scale پہ ہرویسٹ کر کے پورے دنیا کو ہم میڈیسنل پلانٹ سپلائے کر سکتے ہیں سولر حب اقصہ چین کو یہ کہہ کہ جانے دیا کہ وہاں گھس کا تین کا نہیں اگھتے لیکن یہ کبھی نہیں سوچا 45,000 سکوار کلومیٹر آج ہمارے پاس ہوتا تو پورے دنیا کو ہم سولر انرجی کا سپلائے کر سکتے ریپوزیٹری ریپوزیٹری آج پانی کی کلت ہے تو ریپوزیٹری آج گلیش سے ہم کیسے پورے بھارت کو ہم پانی دے سکتے ان سپیس ٹیکنالوجی سپیس انرجی اس طرح بہت سے سارے چیزیں جو آج تک کسی نے سوچا بھی نہیں آج کے سرکر جو سوچ رہے اس کو لے کے لداخ کا جو سرکشہ کیون لداخ کیوں کیلئے ضرورت نہیں ہے دیش کے سرکشہ کیلئے ضرورت ہے اگر اس بھارت کو ویش و گرو بنانا ہے تو ایک چیز کو میں سٹرونگل مانتا ہوں اتحاس نے ہمیشہ طاقت کے ساتھ شکتی کے ساتھ دیا ہے کمزور کے ساتھ اتحاس نے کبھی نہیں دیا ہے کبھی نہیں دیں گے آنے والے بھویش ہے بیوی اور وہ شکتی دن شکتی گین شکتی جن شکتی یہ تینوں جو ہے لداخ بھارت کو دے سکتے ہیں اور دنیا کو دے سکتے ہیں میں انہی شبدوں کے ساتھ میں پھر سے ایک بار انڈیا